السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دی نیو بلاغ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے جمعہ کا دین ہے جمعہ کی تیاریاں وہ جارہ کر دینے سو کر اٹھیں فریش ہو گئے اب جا رہے ہیں مسجد نبی کی طرف تاکہ جمعہ کی ادائیگی ہو جائے اور آپ لوگ اسے چاپ لوگ اسے ملتے ہیں وہی پر چل گئے یہ آگے ہے مسجد غمامہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی بخیر عید کی اور نماز سسخہ بارش کی دعا کے لیے نماز یہاں پر پڑھا کرتے تھے میں آپ کو آگے سے چل کر یہ مسجد بھی دکھاتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے مسجد غمامہ جس کی تاریخ میں نے ابھی آپ کو تھوڑے دیر پہلے بتائی کہ آپ سے گھر گھر صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جمعہ کے دن ادھر کی عبادی کے لوگ آس پاس کے شہروں کے دوسری جگہوں سے لوگ جو ہے مجد نبوی میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم نماز نماز جمعہ ادا کریں کیونکہ جمعہ کے دن جو ہے سب کی چھٹے بھی ہوتی ہیں یہاں پر اور سب کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے اور اولین ترجیہ ہوتی ہے کہ ہماری نماز جمعہ مسجد نبوی میں ہوتی ہے تو آس پاس کے جتے بھی لوگ ہیں اور عمرہ ظاہرین ہیں اور جہاں کہیں سے بھی لوگ ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے مسجد نبوی میں ادا کریں نماز کیا بات ہے یہ سامنے ہے گمبت خزراب لوگ بھی اپنی نگاہیں ٹھنڈی کر لیں میں بھی اپنی نگاہیں ٹھنڈی کر رہا ہوں ماشاءاللہ کیا سکون ہے سبحاناللہ اس ٹائم گریٹ وغیرہ بند ہوتا ہے کیونکہ جمعہ کی نماز کا ڈائم ہے اس کے بعد کھلیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد سلام پیش کریں گے ملتے ہیں پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ یہاں سے لے کر جائے ہیں میت کو علامیہ ان کو درجات بلند کریں اور ان کی مغفرت فرمائیں یہ جنت الباقی میں کچھ خسمت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا نور ہے کیا منظر ہے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا اللہ ہم یہ تمام مسلمانوں کو ایک دفعہ ضرور حاضری نصیر فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے یہ بچوں کی فیورٹ فیورٹ چیزیں سب یہاں رہے ہیں جس کو دیکھ کے دیوانیں ہو جاتے ہیں بیان یہ پاکستانی ریشورٹ ہے یہاں پا آئے کھانا کھانے اب ٹرائے کرتے ہیں چاوز اور دکھا کیسا ہے ان کا پھر آپ کو بتا سکیں آ لیا لگ رہا ہے یہ بہت مزرگ ہے ٹرائے کرتے ہیں اس کو ٹرائے کرتے ہیں ٹرائے 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 ہم ٹرائے ہم ٹرائے ٹرائے تو اثر کی نماز یہاں پر ہو گئی ہے ہم نے کھانا وغیرہ بھی کھا لیا تھا اب جو میرا ٹائم شروع ہو ہے وہ چار گھنٹے ہو چکے ٹونٹی آورٹس رہ گئے تو میں جو ہے مسجد نبی میں یہ سارا ٹائم گزار ہوں آج 24 گھنٹے دیکھتے ہمارا یہ ٹائم کیسے گزرتا ہے اور ہمیں گزار سکتے یا نہیں گزار سکتے تو تمام چیزیں آپ کو ملیں گے اسی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ کو دکھائیں گے کہ ہم 24 گھنٹے مسجد نبی میں کیسے گزارتے ہیں تو سین یہ ہے کہ ہمیں ہوتل نہیں جانا ہمیں رہنا بھی ہیں کھانا اطراف میں ہم کھا لیں گے لیکن ہماری کوشش یہ ہی ہوگی کہ ہم مسجد نبی میں ہی رہیں کھانا وغیرہ کھا کے پھر ہم مسجد نبی آجیں تو اب دیکھتے ہیں کہ مزا آنے والا ہے ماشاءاللہ اب میں داخل ہو رہا ہوں مسجد نبی کے انت ہے تو انشاءاللہ مغرب کی اور عشاء کی نماز کہیں پر عدا کروں گا اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا کھانے جانا ہے یا کیا کرنا ہے اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے اب کیا کرنا ہے کہ نبی مغرب اور عشاء کی نماز پر اندر پڑتے ہیں موسیقی موسیقی سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن سبحان اللہ ربی حمدی سبحان اللہ لابن کعبات ماشاءاللہ اللہم افتح لي اب باب رحمتك بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سبحان اللہ ہم سبحان اللہ بسم اللہ جانا بات اچھا ڈیسائیڈ کریں نمبر میں یہ ٹائمنگ ہے نماز کہ یہ نمبر اور غیرہ نمبر کے مہینے میں یہ ٹائمنگ چلے ہیں نماز کے فجر ہے پانچ بجے غور ہے بارہ بچ کے آٹھ منٹ پہ اسار ہے تین بچ کے بارہ منٹ پہ مغرب ہے پائیف ترٹی ترری پہ اور عشاء ہے سیون تیوی پہ کیا مزے کا کام ہے الحمدلللہ نماز مغرب ادا ہو گئی اب نماز عشاء کی طے آئیت ہے الحمدلللہ نماز مغرب کی ادایتی ہو گئی اب نماز عشاء کی طے آئیت ہے سبحان اللہ ابی حمدی سبحان اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ علیہ وآلہ 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 ٹھائم ہوں ٹھائم ہوں ٹھائم ہوں ٹھائم ہوں ٹھائم ہوں ٹھائم ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جہرہ روز رسیب اشدی نماز کے بعد دوبارہ حضرت یہ رائق یہ قمبہ خضرہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قمبہ خضرہ سبحان اللہ کیا پرنور شام ہے یہ تمام خود قسمت افراد ہیں تو ابھی سلام پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرuma صلاحیت terminology اللهم صلاحیت سبحان اللہ کتنا سکون ہے در ماشاءاللہ یہ ہے پیچھے ریاض الجنہ جہاں پر مصوق والے لوگ آتے ہیں وہ دونے وافل ادا کرتے ہیں پیuto ہے سلام علیکم řeəni اسلام علیکم اسلام وعلیکم اسلام علیکم يا رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول فرمائیے السلام علیکم حضرت بطرہ السلام علیکم حضرت بطرہ السلام علیکم حضرت بطرہ کیا رہونا قیسے خال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہیں وہ تمام کچھ قسمت افراد جو اپنی آنکھیں تھنڈی کر رہے ہیں گمہ دے خزرہ کو دیکھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہیں وہ تمام کچھ قسمت افراد جو گمہ دے خزرہ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں تھنڈی کر رہے ہیں آپ بھی اپنی آنکھیں تھنڈی کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تقریباً صبح ساڑھے دس بجے سے ہم یہاں آئیں اور ابھی میرے خالدے ساڑھے نو بجے ہیں ڈیارہ گھنٹے تو ماشاءاللہ مسجد نفی میں ہو گئے اب دیکھتے ہیں کہ باقی کے تیرہ گھنٹے کیسے گزرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ 24 گھنٹے پورے کرنے مسجد نفی میں میں نے تو سلام عرض کر لیا تھا اب میں نے سوچا اپنی بیٹیوں سے بھی سلام عرض کروا لی تو انہیں بھی لے کے جا رہا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ اپنی صاحبزادیوں کے بھی ایک حاضری لگوا دی ہے اور سلام پیش کی ہے اب اسلام یہ قبول فرمائے میری تمام کوشتر کو اور ان لوگوں کو بھی دین پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین تو الحمدللہ مسجد نفی میں تقریباً بارہ گھنٹے ہو گئے مجھے اور ابھی دس بچ کے کوئی تیس منٹ ہو رہے ہیں اب بھوپ بھی لگ رہی ہے تو سوچ رہا ہوں کچھ کھانے کے لیے چل جائیں اور پھر جو ہے پھر انشاءاللہ یہاں پر آکھے رات بزاریں تو کھانے کے لیے وہی کل والے پرانے ہوتل پہ آئے ہیں کیونکہ اس کا ٹیس واقعی میں بڑا لذیذ ہے اور جو ہے بہترین ہے کھانا پاکستانی کھانا تو سی کا واپس سے کھانے آئے ہیں یہ آگیا کورما کھائے کرتے ہیں اس کو یہ آگیا کورما اس کو پٹا پٹ سے کھائے کرتے ہیں الحمدلللہ کھانے سے ہو گئے فارے اب چلتے ہیں مسجد نبوی کی طرف تو یہ کھجور ہے یہ بڑی بہتری ہیں ٹوفی ہے بادام ہے اس میں اور اللہ آپ کا بھلا کرے چوکلیٹ ہے اس کا ایک یہ فلیور ہے اور ایک یہ فلیور ہے یہ بھی بہترین قسم کی ٹوفی ہے اور باقی یہ چوکلیٹس ہے یہ بھی بہترین سی ہے تو ہم نے سوچا یہ بھی کچھ دلوا لے دیں چوکلیٹس اس کے علاوہ یہ ایک ڈببہ ہے یہ سکری ہے سوچا یہ بھی رکھ لیا ہم نے شاپنگ وغیرہ کیا ہے اور یہ ہے حجی صاحب ہے ان کے ہم آپ کو نمبر بھی دیتے ہیں اور ڈیٹیل بھی دیتے ہیں یہ بہت اچھے ماشاءاللہ سے اور آپ مسٹ وزیٹ کیے گا ان کی شاپ کو اور اگر آپ کو کوئی بھی خجور وغیرہ سے ریلیٹیڈ یا پستے سے ریلیٹیڈ کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو لیے کہ میں ضرور یہاں پر آتا ہوں جب بھی تو میں ان سے خریداری کرتا ہوں آپ کا گوڑنے ملتیاز اچھا جی یہ ہے گلف موڈل پریڈنگ نیسٹیٹ اس کے نام سے ان کی دکان ہے یہ سامنے ان کی دکان کا نام ہے اور یہ ہے حجی صاحب تو لازمی لازمی اس دکان پر آپ کے آنے میں یہاں پر آکے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں تو یہاں سے گزر رہے تھے تیبہ فرنٹ کے سامنے مال ہے سامنے ہم لوگ اوپر گئے اب اوپر گئے تو شاپنگ میں نے سوچا جائر چلو ہاتھ کے شاپنگ ہی کر لے اچھا جو ٹوفیز وغیرہ بندہود پہ اسی ریال یا ستر ریال کی دے رہے ہیں تو یہی شاپ کی پر جو ہے 35 سے 40 ریال میں بلکل سیم کوالیٹی کی ٹوفیز دے رہے ہیں تو اچھا خاصا ڈیفرنس ہے کبھی آپ آئیے تو ٹرائے ضرور کیے گا آپ کو خود آئی ڈیا ہوگا اور میں انشاءاللہ کل جاؤں گا کل کے بلوگ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایسا ہے یا نہیں تقریباً اس وقت شہر مدینہ میں دو بجرے رات کے شہن بغیرہ میں جو ہے ابھی سفائی کا کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ آج فجر کی نماز بھی یہیں ادا کریں گے اور یوں اس طرح ہماری پانچ نمازیں آج مکمل ہو جائیں گی اور انشاءاللہ سفہ دس و جے تک چوبیس گنٹے بھی ہو جائیں گے یہ ہماری آئے رہا ہے ان کو شوق چڑھا بچوں کو ٹوفیاں باڑھ لیں گا یہ آئے رہا ٹوفیز باڑھ رہے ہیں ہے بھے آئے رہا آج ہے کیا کہہ رہی ہو اب کہاں چاہی رہی ہو جی وہاں یہ ساری چاہی رہا ہے لیکن آپ کے پانچ ساتھ آتا ہے جو آپ لوگ ایڈٹ کرتے رہے ہیں میرا پوس کھا ساتھ آ رہے ہیں ساتھ آ ساتھ آ رہے ہیں ساتھ آ ساتھ آ رہے ہیں آج ہے یہ کہیں آیا ہے ٹوسیر بارٹن میں تقریباً صبح دس بجے سے ہوتل سے آپ نے نکلی گیا تھا اور میرا سارا ٹائم مسجد نبی اور پر اسی گرد گرد اور پر روزہ رسول اور پر گمبہ دے خزرہ کا دیدار اور پھر سارا مطلب آگے پیچھ ہی گزرا میری فیملی نے مجھے اثر کی نماز سے پروپر جوائن کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اکیلے گزاریں گے ہم بھی آپ کے ساتھ گزاریں گے یہ وقت تو کیا بات ہے سبحان اللہ بات ہے اے جی ایرا کو شاپ چڑھا ہوا ہے اپنے شاپ پورا کریں سب بچوں کو دیکھ 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 توفیز باٹھنے یہ جا رہی ہیں ایک ایک بچی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے توفیز باٹھیں دے دیا ایرا چیزی دیکھیں یہاں بات جانتے ہیں لے ٹھونٹ کہ آپ ڈھونٹ ۔ یہ ہماری صاحب زادی ہے ٹائم اس وقت ہو گئے تین بچ کے پینترس مینٹ ٹائم اس وقت ہو گئے تین بچ کے پینترس مینٹ یہ رہنا فہم ماشاءاللہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ایدر چلی سباہی وغیرہ ٹائم اس سباہی کنان ٹائم بک ہوا ٹائم بیک ہوا ٹائم بی headedر ملن جائرہ سے سو گئی ہماری ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے نماز فجریاں آدھا ہوئی ہے اپنے چوبیت گھنٹے پورے کرتے ہیں اور تھوڑی دیر سو جاتے ہیں تاکہ فرائش اٹھ جائے بسم اللہ الرحمن 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 تیرے ٹائم ہو رہا ہے تقریباً کمو بش ہماری بیٹ ڈی کو کچھ دیکھتے ہیں ناسٹہ بگرہ کڑتے ہیں میاری بیٹ ڈی کو کھو کیا مرے کرو کھڑی اور ٹاپیا ماتنی ہے رگو موسیقی یہ مسجد جو میرے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجدِ قبع بیت اللہ بیت المقدس کے بعد یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے یہاں دو رکھات نوافل پڑھنے کا ایک مقبول یہاں پر دو رکھات نوافل ادا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مفتح لیل اللہ رحمت موسیقی الحمدللہ یہاں مسجد خبہ میں دو رکعت نوافل ادا کی ہیں اللہ تعالیٰ خبول فرمائے آپ چلتے دوسری زیارت کی طرف بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ ہے مسجد خبلا تین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں خبلا چینج ہوا تھا اور پہلی سب آخری سب بن گئی اور آخری سب پہلی سب دو رکعت نوافل جلدے سے ادا کرتے ہیں ٹائم ہو رہا ہے 11 بچ کے 57 منٹ تاکہ حرم میں ہمیں نماز زہر مل سکیں مسجد نبی میں دو رماز زہر ادا کریں گے الحمدللہ مسجد خبہ میں بھی نوافل ادا کی ہے اور مسجد قبلہ تین میں بھی نوافل ادا کی ہیں اب جا رہے ہیں مسجد نبی کی طرف ہمیں نماز زہر ادا کریں گے اور جو شہدہ ہے شہدہ ہے قبرستان وہ بھی ہم نے مہا کی بھی زیارت کی ہے اور حمدلہ عوض کا پہاڑ بھی اس کی بھی زیارت کی ہے تو آپ چلتے ہیں اور نماز زہر ادا کرتے ہیں منو تو اپنے نیندیں پوری کرے جا رہی ہے بھئی جی آئے نا سیکنڈ والی سیپ پر بیٹھے ہیں ہاں نیند پوری ہو گئی ہاں الحمدللہ زہر کی نماز بھی حرم میں ادا کی ہے مسجد نبی میں ادا ہوئی ہے الحمدللہ زہر کی نماز بھی مسجد نبی میں ادا ہو گئی آپ چلتے ہیں ہوتل کی طرف تھوڑا فریش ہوتے ہیں پھر کچھ کھانے ہوئے میرے کی تیاری کرتے ہیں میں اس ولوک کو کر رہا ہوں یہی پر امید کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو بلوک پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کومنٹ شیئر اور میرے چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس میری ڈیلی اپ ڈیٹس آتی رہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر اللہ حافظ